بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسعود اتاری ٹی وی کے جانب سے آج آپ دوستوں کی حدمت میں قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے اس بارے میں کچھ منصائل پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا ہر بالک مقیم مسلمان مرد و عورت مالی کے نصاب پر قربانی واجب ہے مالی کے نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس سارے باون تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو اور اس پر اللہ عز و جل یا بندو کا اتنا کرزہ نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے فقہہ اکرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ اگر حاجت اصلیہ کی تعریف پیش نظر رکھی جائے تو باہو بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھڑوں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں چنانچہ اگر ان کی قیمت سارے باوند اور لاچاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہوگی میرے آقا عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے سوال کیا گیا کہ اگر زید کے پاس مکان سکونت یعنی ریخائشی مکان کے علاوہ دو ایک اور یعنی مزید ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں الجواب واجب ہے جبکہ وہ مکان تنہا یا اس کے اور مال سے حاجت اصلیہ سے زائد ہو مل کر چھپن روپے یعنی اتنی مالیت کی جو سارے باوند تولے چاندی کے برابر ہو کی قیمت کو پہنچے اگرچہ ان مکانوں کو قرائے پر چلاتا ہو یا خالی پڑے ہوں یا سادی زمین ہو بلکہ اگر مکان سکونت اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک حصہ اس شخص کے جارے یعنی سردی اور گرمی دونوں کی سکونت یعنی ریخائش کے لئے کافی ہو اور دوسرا حصہ حاجت سے زیادہ ہو اور اس دوسرے حصے کی قیمت تنہا یا اسی قسم کے حاجت اصلیہ سے زائد مال سے مل کر نصاب تک پہنچے جب بھی قربانی واجب ہے مال اور دیگر شرائط قربانی کے ایام یعنی دس ذلحجہ تلحرام کی صبح صادق سے لے کر بارہ ذلحجہ تلحرام کے گروب افتاب تک میں پائے جائیں جب بھی قربانی واجب ہوگی اس کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے صدر شریعہ بدل طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی عاظمی علی رحمت اللہ القوی بہار شریعت میں فرماتے ہیں یہ ضرور نہیں کہ دسویں ہی کو قربانی کر ڈالے اس کے لئے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے لہٰذا اگر ابتدائے وقت میں یعنی وقت کے شروع میں دس ذلحجہ کی صبح اس کا احل نہ تھا وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے اور آخر وقت میں یعنی بارہ ذلحجہ کو گروب افتاب سے پہلے احل ہو گیا یعنی وجوب کی شرائط پائی گئی تو اس پر قربانی واجب ہو گئی اور اگر ابتدائے وقت میں واجب تھی اور ابھی قربانی کی نہیں اور آخر وقت میں شرائط جاتی رہی تو قربانی واجب نہ رہی موسیقا